what is montessori montessori actually ہوتا کیا ہے کیسا سسٹم ہے اور یہ جو لکھا تھا montessori train teachers یہ ہمارا سکول montessori ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم welcome to my channel میں ہوں فراد اگرون 20 اس دکھ میں ریفرن سکولز میں تیج کرتی رہی پھر جب ایڈیوکیشن سسٹم مجھتا ساتسفیکٹری نہیں لگا میں ان چھوڑ دیا سکول کو اپنے بچوں کو بھی سکول سے اٹھا لیا میں ان کو گھر پہ ہی پڑھاتی ہوں ان کے لئے جو نئی چیزیں سیکھتی ہوں اپنے انس چینل پر شیئر کرتی ہوں جو لوگ انٹرسٹری جو ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں ہاں جی آج میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ montessori ہوتی کیا ہے ایکچولی اور کیونکہ میں نے خود بھی اس چیز کو جانا جب مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہے montessori لیکن خیر پھر میں نے انٹرنیٹ کو سرچ کیا اور سرچ کیا اور سرچ کیا اور پڑھا اور پھر مجھے اس کو ابزورب کیا اس کو سمجھا and then i got the idea اچھا this is montessori اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب بالکل آپ لوگ بھی انٹرنیٹ کو سرچ کر رہے ہیں تو میری ویڈیو آپ کو ملی ہوگی نا ماریا montessori ماریا was a teacher ٹھیک ہے اور اس نے special بچوں کے لیے اس نے ایک education system بنایا تھا جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ اتنی sensitive تھی کہ اس نے ایک چیز کو دیکھا observe کیا realize کیا اور پھر اس نے اس کے لیے پورا system develop کیا ٹھیک ہے اور اس کو ہم لے کے چلتے ہیں montessori اور وہ special بچوں کے لیے اس نے کیا تھا لیکن بالکل وہ عام normal بچوں پہ بھی use ہو سکتا ہے اچھا اب میں آپ کو نا بالکل اس کا جو ہے نا ایک کیا کہتی ہوں کہ پورا ایک جو meet ہے نا وہ میں آپ کو دے دیتی ہوں کہ what is montessori جو کہ مجھے سمجھ آیا اور جو کہ actually ہے ٹھیک ہے montessori means کہ آپ بچے کو اس کے حساب سے کام کرنے دیں گے ہاں آپ اس کو equipment environment provide کر سکتے ہیں جس کو لے کے وہ learn کرے چیزیں اور سیکھیں montessori system میں ایک بہت important بات یہ تھی جو کہ مجھے بڑی funny لگی کہ جو اسکولوں میں تو بالکل follow نہیں ہوتی اچھا اس میں یہ تھا کہ بچہ uninterrupted جو ہے نا اس کا session ہونا چاہیے جس میں بچہ خود سے کھیلے اور اس کھیل میں وہ اتنا مگن ہو جائے کہ اس میں اس کو چالیس پن تالیس منٹ یا اس سے جتنا بھی time بچہ لینا چاہے اس وہ لے اس دران اس کو کسی نے disturb نہیں کرنا کسی نے جا کے teacher نے اس کو نہیں روکنا یا ٹوکنا یا جو بھی ٹھیک ہے اب سوچو کہ یہ کیسی بات ہے اور یہ سکولوں میں کتنی کو follow ہو رہی ہے اب یہ چیز اس لیے کہی گئی because this is the natural thing جب بچہ ماشاءاللہ کھیلتا ہے نا تو وہ چالیس پن تالیس منٹ ایک چیز میں بہت بھی زیرت ہے مجھے یہ چیز کیسے پتا چلی مجھے اپنے چھوٹے بٹے سے عبد المعید ماشاءاللہ کیونکہ وہ ایسے ہی کھیلتا ہے بچپن سے ہی کہ وہ ماشاءاللہ بہت کھیلتا ہے ہر چیز کے ساتھ میرے بڑے دو بچے اتنے نہیں کھیلے ہوئے ہیں شاید تب مجھے اس چیز کا اتنا آئیڈیا نہیں تھا میں اس چیز کو observe نہیں کیا تب میں نے اس کو گدے گھوڑوں کی طرح نامی سسٹم کے حساب سے چلا رہی تھی لیکن خیر عبد المعید کے لیے کیونکہ مجھے کافی کچھ پتا تھا اس کے بارے میں مانٹی سری اور آل چائلڈ ایڈیوکیشن تو میں نے اس کو کافی فریڈم دی بھی ہے عبد المعید کو میں نے بھی ماشاءاللہ یہ بیٹھتا ہے کھیلتا ہے اور کھیلتا ہی رہتا ہے ٹھیک ہے وہی چیز کرتا رہے گا جو یہ کر رہا ہے مطلب بچوں کو observe کر کے انہوں نے سسٹم سارے بنائے ہوئے نا آلڑی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ کوئی science نہیں انہوں نے بڑی اجاد کی بچے کو observe کر کے انہوں نے وہ چیزیں بنائے ہوئے ہیں یا لکھ دی ہوئے ہیں اور اب آپ یاد کریں اور records کریں بچے کو اگر آپ چھوڑ بھی دیتے ہیں نا اس کے حال پہ تو بچہ آپ کا ٹھیک رہے گا اس لئے tension نہیں لینی ٹھیک ہے جیسے آپ tension میں آگے ہائے پتہ نہیں مانٹی سری کیا ہے میرا بچہ تو مانٹی سری نہیں جا رہا تو پتہ نہیں میرا بچہ کچھ ہے important جو نہیں سیکھ رہا ایسا نہیں ہے uninterrupted play آپ کا بچہ گھر میں ہی کر سکتا ہے آپ سوچو کہ سکول میں کوئی uninterrupted play چل رہا ہے پہلے تو مانٹی سری کے حساب سے school set up ہی نہیں ہے ہمارے سکول میں drama چلتا ہے دوسرا جی chair table پہ بچہ کو بٹھا دیا جائے very uncomfortable environment اور بچہ بیٹھا رہے گا سارا ٹائم دوسری چیز بچہ کھیلتا ہے آپ کا سکول جا کے نہیں کلاس میں کھیلتا ہے وہ نہیں کھیلے گا تو تیچر homework کب کرائے گی تیچر کام نہ کرائے تو آپ parents بھی جا کے کہتے ہیں جی اتنی ہمفی سے دے رہے ہیں ہمارے بچے کو آپ نے کرایا ہے کہ copy تو اس کی خالی کی خالی ہے مطلب this happens نا ایسی ہوتا ہے آگے اور پھر principal بھی آپ کو کہیں گے لے آپ ڈیلی کلاس میں جا رہی ہیں آپ ایک مہینے سے آپ نے بچے کو کرایا کچھ نہیں you know تو آپ مجھے بتاؤ کہ جو لوگ نا آرام سے لکھ دیتے ہیں اپنے board کے اوپر جی منٹی سری ٹھیک ہے پھر منٹی سری اچھا منٹی سری جب میری بات ہوتی نا وہ آگے سے کہتی ہیں جی اب ظاہر ہے سکول والے ہم سے یہ یہ expect کرتے ہیں تو اب ہم اس میں منٹی سری لے کے نہیں چل سکتے اس حساب سے تو بچے کو کرانا ہی کچھ نہیں بچے کو کہنا ہی کچھ نہیں بچے کو تو آنا ہی کچھ نہیں اس حساب سے آنا ہی کچھ نہیں مطلب یہ ہے کہ certain age پہ بچے کو یہ یہ چیزیں آ جانی چاہیے جو ہمارا اپنا standard ہے نا کہ اگر وہ nursery میں ہے یا play group میں ہے تو اس کو ابھی یہ آنا چاہیے تو ایسا تو ہوتا نہیں منٹی سری میں تو ہے کہ آپ نے بچے کے حساب سے چلنا ہے نا بچہ جیسے جیسے grow کر رہا learn کر رہا ہے آپ نے اس چیز کو follow کرنا تو اب آپ یہ سوچو کہ منٹی سری کا کتنا مزاق بنایا جا رہا ہے مطلب اور آرام سے even educated parents بھی دھوکے میں آ جاتے ہیں میرے جیسے بھی کیونکہ ہمیں نہیں پتا مجھے اور آپ کو کیا پتا کہ منٹی سری کیا چیز ہوتی ہے یہ تو جب تک ہم اپنے آپ کو educate نہ کریں تو ہمیں کیا پتا چلے گا تو پھر سکولوں والے انہیں تو کہنا ہے کہ ہم تو سب سے اچھا کر آ رہے ہیں ہم تو بہت اچھا کر آ رہے ہیں ہمارے بچے کو یہ بھی آتا ہے ہمارے بچے کو وہ بھی آتا ہے تو اس چیز کو اپنے ذہن میں clear کریں کہ منٹی سری ایک ایسی چیز ہے جو کہ develop ہوئی تھی بچوں کے لیے special بچوں کے لیے اور اس میں بہت اچھی چیزیں ہیں جس میں بچوں کے natural flow کو learning کو مدد نظر رکھا جاتا ہے اس حساب سے بچے سے کام کرایا جاتا ہے جو کہ یہاں تو بالکل follow نیورا پاکستان میں تو بالکل ہی follow نیورا سکولوں میں ٹھیک ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ جب آپ کے پاس کافی سارے بچے آ جائیں تو آپ اس چیز کو کیسے maintain رکھیں گے کیونکہ پھر آپ کی چیز نا learning سے ہٹ کے نا class control پہ چلی جاتی پھر آپ کو نا class control پہ آنا پڑتا ہے کہ بچے کو بٹھائیں کیسے behavior control کریں اس میں پھر learning شرننگ گئی پھر چیخو پکار شروع بیٹ جاؤ اٹھ جاؤ کھڑے ہو جو and all that تو جو purpose تھانا کہ montessori ہوتی کیا ہے وہ آپ کو تھوڑا بات سمجھ آنا چاہیے میری اس ویڈیو سے otherwise ماریا montessori لکھ کے google پہ بھی search کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی search کر سکتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو idea ہو جائے گا لیکن میں آپ کو اس کا وہ بتا رہی ہوں lubbe labab کہ مطلب اس کا سب کچھ پڑھ کے بھی نا آپ کو یہی سمجھ آنی ہے کہ let the child play let the child play اس لئے اپنے چھوٹے بچے کو تو school ڈالنے کی غلطی بالکل مت کریں کہ ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا یہ نہیں کھیلنا وہ نہیں کھی اگر وہ کچھ کھیلنے لگ گیا ہے تو just do not disturb him اس کو جا کے روکنا نہیں ہے اگر اس نے کوئی چیز پکڑ لی ہے آپ کی جو کہ اتنا important نہیں ہے مطلب ٹوٹنے والی چیز نہیں ہے یا کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا بڑا اس کا تو کھیلنے دیں بچے کو اس چیز سے ٹھیک ہے اور اگر بچہ اتنا deep play کرتا ہے اس کا برین بہت اچھے سے ڈیویلپ کرے گا نارمل بچوں جیسے ڈیویلپ کرے گا وہ بچہ ہم لوگوں کی طرح انزائیٹی کا شکار نہیں ہوگا ہم لوگوں کی طرح پریشان نہیں ہوگا ہماری آدھلی سے زیادہ پریشان نہیں ہے ہمیں گفٹ ہوئی ہی ہیں چھوٹی ایج میں جب ہم play group ایج کے تھے تب سے ہمیں گفٹ ہوئی ہی ہیں جب جو مار کٹایاں باندھ باندھ کے بٹھانا وہ ڈر خوف وہ ہمارے دلوں سے نہیں نکلتے اس لئے تو ہم اتنا ڈرتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں خوف آتا ہے ہمیں انزائیٹی فیل ہوتے ہیں ہمیں پریشانی ہوتی ہے اور ہم وہی پریشانی اپنے بچوں پہ نکالتے ہیں کیونکہ ہمارے بڑھوں نے وہ اپنی پریشانی ہم پہ نکالی ہوئی ہے تو یہ تو بہت ہی ایک چکر چل رہا ہے جس کو ہمیں نا انڈرسٹائنڈ کرنے کی ضرورت ہے اور کم از کم ہمیں اپنے بچے کو وہ ڈر انزائیٹیز وہ حبر دبر وہ جلد بازیاں دینے کی ضرورت نہیں ہیں گفٹ میں کیونکہ ہم سمجھدار ماں باپ ہیں اللہ نے ہمیں توفیق دیئے کچھ چیزیں سمجھنے کی جو نہیں سمجھی ہمارے بڑھوں نے جو نہیں ابھی بھی سمجھتے بہت سارے پیرنٹس سو وی آر در لکی ونز کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دھیان اس طرف دلایا ہے کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے تو اس لئے ہمیں اٹلیسٹ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ ڈر خوف توفے میں نہ دیں کہ وہ بھی ہماری طرح ہماری عجم میں جا کے پریشان ہو رہے ہوں اس لئے اپنے بچوں کو بالکل سکون کرنے دیں کچھ اس کا نہیں بگڑ رہا کچھ وہ پیچھے نہیں رہ رہا کچھ وہ نلائک نہیں ہو رہا اگر وہ سکول نہیں جا رہا تھا اس کے کھیلنے کی عمر ہے اس کو کھیلنے دیں کھیلنا ہی اس کی پڑھائی ہے کھیلنا ہی اس کا سیکھنا ہے آپ نے اس کو علیہ بے ABC پڑھا کے کوئی تیر نہیں مار لینا عمر پڑی ہے پڑھنے کے لئے اس لئے تو بچے اس طرح کے بچے میٹرک بھی نہیں کر پاتے بھئی جن پر شروع میں اتنی سکتی ہو رہی ہو نا لات آف پیپل میں نے دیکھا ہے اتنے بچے ہیں میٹرک بھی نہیں کر پاتے ایون میٹرک تک پہنچتے پہنچتے ان بچاروں کا اتنا برا حال ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بس یہ پاسنگ مارکس لے لیں نا وہی کافی ہمارے لئے وہی ماں باپ مرنے والے ہوئے ہوتے ہیں مطلب امیروں کے بھی بچے اور قریبوں کے بھی بچے کہ مطلب بس ہمارا بچہ نہ میٹرک کر جائے گی اور بچہ نہ وہی آل نہیں اس کا آپ پہ سے باہر ہو آتا اس کا کہتا ہے میں نے پڑھنا ہی نہیں میں نے پڑھنا ہی نہیں میں نے پڑھنا تو اب ہم میری استفعہ اچھا خیئر ہے تو اس لیے اس میں کافی حد تک قصور ہمارا اپنا ہوتا ہے تو اس لیے بچے کو بالکل آپ نے فورس نہیں کرنا اور اگر مزید آپ کو اور انفرمیشن چاہیے اس چیز سے ریلیٹڈ ہوم سکولنگ سے ریلیٹڈ تو بالکل ضرور ایکسپلور کریں میرے چانل کو جا کے ویڈیوز میں جا کے دیکھیں لٹ اف ٹھنگز آئی ہف ڈسکسٹ کیونکہ انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کا مائنڈ سیٹ بنے گا بننا بھی چاہیے کیونکہ ایک جو ظلم ہو رہا ہے اس کو ہمیں سٹاپ کرنا چاہیے تو اللہ کرے یہ چیز رکے اور بچوں پر ظلم ہونا بند ہو اور جو آنے والی نسل ہے وہ اتنا زیادہ انزائٹی کا شکار نہ ہو ضرور اپنی رائے کا اظہار کریے گا کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کے بچے کی کیا ایج ہے آپ اس کو ہوم سکول کیوں نہیں کر سکتے کیا آپ اپنے بچے کو کھیلنے دیتے ہیں کیا آپ کا بچہ اتنا ڈیپ پلیک کھیلتا ہے کبھی مطلب آپ دیکھیں کہ کب سے کھیل رہا ہے اور کھیلے جا رہا ہے کیا ایسا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں اور کون انٹرپٹ کرتے جاگے آپ یا کوئی اور گھر میں کون انٹرپٹ کرتا ہے بچے کو جا کے کہ یہ کیا کر رہے ہوں چلیں جی کل ایک اور زبردستی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ